بیٹے ساحمد الساحمدž کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رعیزان کے بیٹے لیسا علیسا کے بیٹے اودو کے بیٹے حفا حفا کے بیٹے ادنا نذران کے بیٹے معنی کے بیٹے نزار مدر مقدمہ شجرہِ مصطفیٰ شجرہِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ نعرہِ طبیر نعرہِ رسالہ ماشاء خدا کی قسم نشان لگی گلتی ہے مجھے بتا تو شگی اگر کسی کے پیٹے کا رشتہ منتری کراتا ہے تو بیٹے والے کو فقر ہوتا ہے کہ میرے پیٹے کا رشتہ ایک منتری نے کیا ہے اگر کسی کے پیٹے کا رشتہ بیدھائک نے کر کے آئے تو لوگ کہتے ہیں اس کا رشتہ بیدھائک نے کرایا تھا وہ کتنے نصیبوں والا بیٹا ہوگا جس کا رشتہ ستر ہزار یا سترہ ہزار نبیوں کے باپ نے کرایا سبحانہ ڈھارہ ہزار نبیوں کے بالے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ رشتہ کرائیں تو بتا پھر رشتے والا کتنی شان والے اللہ ورد پر اتنی شان والے اور رشتہ کرائے کیسے حضور کے دادا حرم شریف میں لیٹے آنکھ لگی خواب آیا خواب مہلا کے خلیل آئی کہنے لگے جب اٹھونا مدینہ جانا وہب بن عبد مناف کی بیٹی ہے اس سے عبداللہ کا رشتہ کرنا اس سے رشتہ کرنا آپ کو لی اٹھے چلے گئے بہت طویل ہے لیکن مختصف سمجھانے لگا گئے دروازے پہ دستے کی وہب بن عبد مناف نے دروازہ کھولا دیکھا مکہ کا صدار آئے گردن چھپ گئی محترم کیسے آنا ہوا اندر بھی گئی کیسے آنا ہوا کہا تھوڑا کام سے آئے آئیے مہمان نوازی ہوئی تیر دن تک مہمان نوازی ہوئی شام کا وقت آئے اب تو بتاؤ کیسے آئے تھے تو حضرت اب دل مکتری بھی گئی یود آمن پہ لائے کہنے لگے اپنی بیٹی ہمیں بھیک میں دیتے کیا آج ہم ایسی رشتے کرتے کیا اسی عزت سے ہم لوگوں کی بیٹیوں کے ہاتھ مانگا کرتے یا پہلے عزتیں اچھالتے ہیں اس کے بعد بیٹوں پتولہ بناتے ہیں سوچنا چاہیئے ہمیں کس عزت سے رشتہ مانگ رہے اللہ ہوا پڑا آج اگر کسی کو بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے حلچل صاحب میری بیٹی جوان ہو گئی ہے اس کے لئے ذرا فران سے بات کریں اس کا بیٹا بھی جوان ہے تو اگر بیٹی والا کہے نا حلچل صاحب کے بیٹی والے سے تو وہی ایسے بات ہے کہ فران مفتی صاحب کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے آپ کے بیٹے کے لئے ان کا ارادہ ہے کہ آپ کی کیا رائے تو بیٹے والے نکلے دکھاتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے پھر بات کریں گے تین تین مہینے تک اس طرح اکناور کر کہ اسے زلیل کیا جاتا ہے اسے رسوہ کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر تین مہینے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے ہم لڑکی کو دیکھیں اور جب لڑکی کو دیکھنے کی باری آتی ہے نا یار غریب کی تو کھالو دھڑے لیتا ہے غریب کی چاند نکال دیتا ایک باپ پیٹی کو جوان کر چکا ہے اس سے بھی بڑے کوئی دولت چاہیے اس نے بیٹی پال کے جس نے یار جگر کا ٹکڑا دے دیا دیانہ دیا اس کے بعد بھی ہماری زمانے بند نہیں ہوتی جب بیٹیوں کو دیکھنے کی بات آتی ہے تو گاڑیوں پھر پھر کے جا رہی ہے اور ایک غریب کی تین بات تر سے لے لے کر کے بیٹی کا مو دکھا رہا ہے شرم نہیں آتی پہلے بھول کر کے کہتے ہیں آٹھ لوگ آ رہے دیکھنے کے لیے کھانے کا انتظام کر لینا تیرے باپ میں ہوتل کھول دیا تھا شرم نہیں آئی تجھے اور یار ایک باپ کے لیے یہ تقریب کافی ہوتی ہے کہ بیٹی جوان ہے اس پہ پوجھنا بند کچھ دن پہلے اخبار میں خبر چھپی تھی کہ ایک بچی نے اپنے آپ کو پھانسی لگا کے موت کے حوالے کر دیا اور جب اس کا ریزن دیکھا گیا تو بتایا یہ گیا تھا کہ تین مرتبہ بچی کو دیکھا گیا اور تینوں مرتبہ دیکھنے والوں نے انکار کر دیا اور چوتھی مرتبہ جب بچی کو دیکھنے آئے تھے تو ساری چیز پسند تھی جب تین دن کے بعد رکھتی تھا دیکھنے کے بعد انکار کیا گیا کہ یرم کی ہمارے لائق نہیں ہے تو بچی نے اپنے باپ سے کہا بابا پوچھو تو شہی کیا کمی انہوں نے بتائی ہے میرے اندار تو سوچو کہ تک بڑی کمی تھی جب کمی کی باری آئی تو بتایا ان لوگوں نے کہ ہمیں یہ لڑکی اس لیے پسند نہیں ہے کہ جب ہماری ماں نے چائے مانگی تھی تو اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے چائے نہیں دی تھی اس لیے ہمیں یہ مشتہ پسند نہیں ہے وہ پہ حیاء پہ غیر جب تُو لڑکی دیکھنے گئی تھی تُو نے شریف کی کونچی حد کو بار نہ کیا تھا نفشتی تُو نے لگائی تھی غیروں کے لیے سنگار تُو نے کیا تھا ایک غریب کی بیٹی نے اگر تجھے اپنے آس سے اٹھا کے چائے کا کپ نہ دیا تو اتنی پڑی اس کی سزا ہو گئی کہ تُو نے مشتے سے انکھار کر دیا اور یاد رکھ اگر تیری وجہ سے کسی غریب کی بیٹی فانسی کے پندے پہ جھول گئی تو یہ بس سمجھنا کسی کو خبار نقی ہے یہاں ترکھنا اگر حریب یہاں ترکھتا ہے تو تد مدینے والے کو مدینے میں ہو جایا کرتا اللہ سبحانہ لا جو لا جو مختصر حق ہے صحیح